ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس سیکنڈ کے لیے سبق نمبر 14 کو پڑھاؤں گی اگزام سے مطالق پورے ہی چیپٹر کی تیاری کرواؤں گی سبھی کوشن آنسر سبھی گرامر لکھنی بتاؤں گی کہ آپ ان کو اگزام میں کیسے لکھو گے تو بچوں اس بک کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں سبھی چیپٹرز آپ کو چینل کی پلیلسٹ میں مل جائیں گے آپ وہاں سے جا کر باقی کے سبھی چیپٹرز دیکھ سکتے ہو تو سبق نمبر 14 کا نام ہے جنگل یعنی کی اس چیپٹر میں آپ کو جنگلوں کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے پڑھ کر بتاتی ہوں پورے چیپٹر سبھی بچے دھیان سے سنیں گے ایک لکڑ ہارا تھا لکڑ ہارا یعنی کی لکڑیاں کاٹنے والا تھا اس کا نام ہیرا تھا ہیرا روزانہ اپنی کلھاڑی لے کر جنگل جاتا تھا اس کے گاؤں کے پاس ہی ایک بڑا جنگل تھا ہرا بھرا جنگل ہیرا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بزار میں بیج دیتا تھا ہیرا جنگل سے لائی ہوئی لکڑیاں پیچ کر کسی دکان سے گھر کا سودا آخ خرید لیتا تھا ایک روز وہ لکڑیوں کا گٹھا پانت کر پیڑ کے سائیں میں بیٹھا تھا اسلم اور رشید کی نظر اس پر پڑی وہ دونوں اس کے پاس گئے اور کہا اسلم ہیرا چچا آپ تو روز لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں جنگل میں دور تک چلے جاتے ہوں گے اندر جنگل میں اور کیا کیا ہے ہیرا اسلم بیٹے جنگل میں اور بھی بہت سے درخت ہیں ترہا ترہا کے درخت دیوتار کے درخت جیڑ کے درخت ساکوان اور شیشم کے درخت رشید ہیرا چچا کیا آپ ہر طرح کی لکڑی کاٹ لیتے ہیں ہیرا نہیں بیٹا میں جو لکڑی کاٹتا ہوں وہ معاملی اور سوکھی ہوئی لکڑیاں ہوتی ہیں میں ہرے بھرے پیڑ نہیں کاٹتا دیوتار چیڑ اور شیشم کی لکڑی امارتی لکڑی ہے دیوتار کی لکڑی تو بہت ہی مضبوط ہوتی ہے اس سے پل بنائے جاتے ہیں کشتیاں اور ہاؤس پورٹ بھی بنائے جاتے ہیں دیوتار کی لکڑی سے یہ لکڑی پانی میں پرسو رہ سکتی ہے اور خراب بھی نہیں ہوتی اسلام کیا کاٹ کاٹ کر یہ درخت ختم نہیں ہو جائیں گے ہیرا جو درخت کاٹے جاتے ہیں ان کی جگہ نئے درخت لگا دیے جاتے ہیں تاکہ جنگل ختم نہ ہونے پائے اسلام ہیرا چاچا سنا ہے جنگلوں میں جڑی پوٹیاں بھی ہوتی ہیں ہیرا ہاں بیٹے ہاں جڑی پوٹیاں تو بے شمار ہیں ان سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں جو ہمارے کام آتی ہیں جنگلوں سے اور بھی کئی پائدے ہیں جنگل ہمارے ملک کی دولت ہے ان سے موسم خوشگوار بنتا ہے ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے تو بچوں یہاں پر جنگلوں کی اہمیت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ جنگل میں کس ٹائپ کی لکڑیاں ہوتی ہیں کون کون سے پیڑ ہوتے ہیں اور ہمیں جنگلوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جنگلوں میں جنگلی جانور بھی رہتے ہیں اور ان سے ہمیں ہزار فائدے ہیں تو بچوں الفاظ مہینے یاد کرو گے جلدی یاد ہوگا پکا یاد ہوگا اور اردو لکھنی اور پڑھنی بھی آئے گی آپ کو کیسے یاد کرو گے ہر لفظ کو لکھو گے اسپیلنگ کے ساتھ یاد کرو گے تو پہلا لفظ ہے امارتی لکڑی ایسی لکڑی جو گھر بنانے کے کام آتی ہے کشتی کہتے ہیں ناو کو ہاؤس بوٹ کہتے ہیں ناو کا گھر پانی پر دیرتا ہوا کشتی جیسا گھر نیکسٹ ہم بے شمار یعنی کی انگینت خوش کبار کہتے ہیں اچھا لگنے والا حفاظت کرنا یعنی کی بچانا اب یہ ٹیکس بوک کی کوشن آنسر آپ کو ان کو لکھنا ہے یاد بھی کرنا ہے کیونکہ ایکزام میں آئیں گے سوال نمبر ایک ہیرہ روزانہ جنگل کس لیے جاتا تھا چواب ہیرہ روزانہ جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا ہیرہ لکڑیاں کس لیے بیشتا تھا گھر کا سودہ حریدنے کے لیے ہیرہ لکڑیاں بیشتا تھا سبق میں کن امارتی لکڑیوں کے نام آئے ہیں تو دیوتار چیڑ اور شیشم امارتی لکڑیوں کے نام ہیں جڑی بوٹیاں کس کام آتی ہیں جڑی بوٹیاں دوائی بنانے کے کام آتی ہیں جنگلوں کی حفاظت ہمیں کیوں کرنے چاہیے جنگلوں سے موسم خوشکبار بنتا ہے اس لیے ہمیں ان کی حفاظت کرنے چاہیے چیپٹر کی فلپس ہیں ہیرہ روزانہ اپنی کلھاڑی لے کر جنگل جاتا تھا ہیرہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بزار میں بیشت دیتا تھا میں جو لکڑی کاٹتا ہوں وہ ماملی لکڑی ہوتی ہے دیوتار کی لکڑی تو بہت مصبوط ہوتی ہے جنگل ہمارے ملک کی دولت ہے لفظوں کو حرف الگ لکھنے ہیں علیف یہ کاف ایک دیکھو ایک میں علیف کے بعد ایک ہی آواز آئی ہے تو اسی وجہ سے بڑا والا یہ لکھا گیا ہے چیڑ چیڑ میں چے کے بعد یہ میں ایک ہی آواز آئی ہے تو اس کا مطلب چھوٹی یہ آئے گا شیشم شن یہ شی شن ممشم شیشم دیوتار دال یہ دال کے بعد یہ ہے اور کونسی آواز آئی ہے ایک ہی تو یہاں پر کیا آئے گا بڑا والا یہ غلطی سے چھوٹا یہ لکھ دیا ہے یہاں پر لکھو گے بڑا یہ دیوتار کشتیاں کافشن کش تے یہ تھی علیف نون کوننا کشتیاں تسویروں کے نام کلہاڑی کاف لام کل ہی علیف ہا ہوڑے چھوٹی یہ کلہاڑی کشتی کیسے لکھو گے کاف شن کش تے چھوٹی یہ تھی کشتی ہاؤس بوٹ ہی واو سین ہاؤس بے واو تے بوٹ ہاؤس بوٹ برگت بے رے بر گاو دالگت برگت یہ بناوگے تویں چھوٹی یہ خراب کا خرابی خوبصورت کا خوبصورتی دیکھو خے واو بے کے ساتھ ایسے چندہ سا گول سین واو خوبصورت رے تے چھوٹی یہ تھی خوبصورتی امارتی این میم درکت کی تصفیر میں رنگ بھرنا ہے نام لکھنے ہیں تو خود کر لیں گے سوچئے اور بتائیے آپ کے گھر اور اسکول کے پاس کون سے درخت ہیں تو لکھ دو گے نیم برگت اور پیپل کے آپ کے گھر میں لکڑی سے بنی ہوئی کون سی چیزیں ہیں تو ٹیبل کورسی بیٹ الماری وغیرہ ہوتی ہے جنگلوں کی حفاظت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے کیسے کروگی پیڑوں کو نہ کٹ کر اور نئے درخت لگا کر خوشخط ہے پہلا لفظ ہے لکڑ ہارا تو لام کاف اس طرح سے رے لکڑ ہے علیفہ رے علیفہ معاملی مم بنا کے ایسے ٹھیک ایسے کروگے پھر مم وامو لامیالی خوشخبار تو ایزی ہے مضبوط مم بنا کے ایسے چندہ گول زواد بے واؤ تویں ہفاظت ہے بے علیفہ زواں تے ہفاظت مم با کیا ایسے موسیقی